السلام علیکم ظاہری نظرات ابھی ہمارا قافلہ بغداد کی سرزمین پہ سیخ امام گزالی کی مزار سرک پہ حاضر ہوئے ہیں حضرت امام گزالی جن کی ولادت چار سو پچاس ہجری میں ایران کے توس سہر میں ہوئی تھی اور بچپن سے ہی علم میں بہت ماہیر تھے اور ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کو بغداد پڑھنے کے لئے بھیجا گیا اور الحمدللہ انہوں نے علم کے اندر میں بہت ہی ماہیرت حاصل کری اور انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں جیسے کہ قیمیہ سعادت قصفت العولیہ تو یہ حضرت سیخ امام گزالی کا مزار سرک ہے بغداد کی سرزمین آنا ہی پڑے گا یا گوش میری کسی بچا نا ہی پڑے گا یہ وقت مزد ہے تمہیں آنا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا بسمیل کی طرح جیتا ہوں میں نہ ہوں مرتا بسمیل کی طرح جیتا ہوں میں نہ ہوں مرتا نہ پھرس باری دمیان میں ہوں مرتا بین آپ کے یہ بین آپ کے یہ میرا برم کونڈ رکھے گا بین آپ کے یہ میرا برم کونڈ رکھے گا یا گوش میری کسی بچا یہ وقت مزد ہے تمہیں آنا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا اسلام علیکم جائرین ازاد یہ حضرت سلمان فارسی کے مزار کا باہر کرنا جا رہا ہے یہ جو سامنے کم بج دکھرا ہے یہ حضرت سلمان فارسی کا مزار ہے یہ حضرت عزیفہ بن علیمان اور یہ اس کے باجو میں ہے حضرت تاہیر بن محمد باکیر اور عبداللہ بن جابر الانساری یہ تینوں کا مزار صریف ہے اور یہ پورا زین کا عصہ ہے اسلام علیکم جائرین حضرت ابھی ہم لوگ مدین کے اندر میں زیارت کے لئے آئے حضرت سلمان فارسی کے مزار کے بلکل باجو میں یہ دوسرا مزار صریف ہے حضرت عزیفہ بن علیمان جو صاحب یہ رسول ہے اور ان کا مزار جو ہے وہ انیس سو اکتیس انیس سو اکتیس میں ان کا مزار یہاں پہ منتقل کیا گیا ہے جو پہلے دریہ جزلہ کے کنارے تھا اور ان کی قبرہ کے اندر میں پانی بھر رہا تھا جس کی وجہ سے بادسہ وقت کے خواب میں آ کر انہوں نے بتایا کہ ان کی قبرہ میں پانی بھرا جا رہا ہے تو انیس سو اکتیس میں ان کا مزار منتقل کیا گیا ہے حضرت عزیفہ بن علیمان جو حضرت سلمان فارسی کے مزار کے باجو میں مدین کے اندر میں اور یہاں پہ یہ دوسرے دو مزار اور ہیں جس میں سے حضرت عبداللہ جابیر بن علیم السعاد اور دوسرا ہے حضرت طاہیر بن علیمان محمد الباقیر جو امام محمد باقیر کے بیٹے ہیں امام طاہیر اور حضرت عبداللہ بن جابیر انساری جو حضرت جابیر انساری کے بیٹے ہیں ان کا بھی تو دونوں کا مزار یہی پر ہے حضرت سلمان فارسی کے مزار کے باجو میں اسلام علیکم زائرین حضرت عمیب مہرہ قافلہ مدین سیر کے اندر میں حضرت سلمان محمدی حضرت سلمان فارسی کے مزار پر حاضری دینے کے لئے پرچا ہے حضرت سلمان فارسی جو صحابی ہے رسول ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہودی کی غلامی سے آزاد کروا ہے تھا اور ان کا مدینہ منورہ میں باق بھی ہے چیز باق کیوں دیت بالا چلتی تھے حضرت سلمان فارسی مدین کے اندر میں یہ زیارت ہے سب لوگ سلام پیس کر لیجی اور دعا کر لیجی السلام علیکم زائرین حضرت اب یہ ہمارا قافلہ مدین میں پہنچ گیا ہے یہاں پر یہ زیارت ہے کیسر و کسرہ کا محل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تصریف لائے تھے تو یہ کیسر و کسرہ کے محل کے اندر میں درار پڑ گئی تھی اور یہ محل تھوڑا سا حصہ اس کا گر گیا تھا وہ سیر آپ لوگوں نے سنائی ہوا سنائی ہوگا آئی نئی حکومت سکھا نیا چلے گا آلم نے رنگ بدلہ صبح سبے ولادت اب ہمارے آقا اس دنیا میں تصریف لائے تب یہ کیسر و کسرہ کی بہت ہی بڑی حکومت تھی اس کے بڑے بڑے محل تھے یہ محل کے اندر میں درار پڑ گئی تھی اور یہاں پہ بہت ہی بڑی آگ جھل رہی تھی یہ پارسی لوگوں کا محل تھا وہ آگ کی پوجہ کرتے تھے تو وہ جو آگ تھی وہ آگ بھی بوجھ گئی تھی اور یہ کیسر و کسرہ کے محل میں درار بھی پڑ گئی تھی اسلام علیکم ظاہری نظرات یہ گوست پاک کا آستانہ علیہ ہے اس کے بالکل باجو میں گوست پاک کے دو صاحب جادی کی مجازتری ہے یہ جو مزار صریف آپ سامنے دیکھ رہے ہیں حضرت سیخ عبدالقادر جیلانی اور یہ جو دوسرا مزار صریف ہے سیخ صالح بن سیخ عبدالقادر جیلانی یہ دونوں حضرت گوست العظم دستگیر کے صاحب جادے ہیں ان کی مزار صریف سلام پیس کر لیجئے السلام علیکم ظاہری نظرات بغداد کے آدمیہ میں نبی یوسیٰ بن نون نبی یوسیٰ علیہ السلام کے مزار صریف کے حاضر ہوا ہے تو آپ سب لوگ سلام پیس کر لیجئے اور دعا کر لیجئے نبی یوسیٰ بن نون علیہ السلام بغداد کے آدمیہ علاقے میں ان کا مزار ہے نبی یوسیٰ بن نون علیہ السلام اسلام علیکم ظاہری نظرات ابھی سب ہی جہارت کے لیے پہنچے ہیں ہمارے امام حضرت امام عظم ابو حنیفہ اس کا نام حضرت نومان بن ثابت ہے امام عظم ابو حنیفہ قیم عظا صریف ہے بغداد میں آدم یا علاقے کے اندر میں مسجد کے اندر میں موجود ہے امام عظم ابو حنیفہ کا مزار جو ہمارے امام ہیں چار امام میں سے امام عظم ابو حنیفہ ماشاءاللہ ایک برگاہ میں مریاض رہی ہے دعا کر کیجئے اور سلام پیس کیجئے امام عظم ابو حنیفہ کی برگاہ میں اسلام علیکم ظاہری نظرات ہم لوگ حضرت جنون مصری کے مزار پر زیارت کے لئے پہنچیں یہ حضرت جنون مصری کا مزار ہے قبرستان میں واقع ہے حضرت ابراہیم خواس جو اللہ کے ایک ولی ہے ان کا مزار ہے سب لوگ سلام پیس کریے اور دعاوں میں یاد رکھئے اسلام علیکم ظاہری نظرات ابھی ہم لوگ پہنچ گئے حضرت بہلولدانہ کے مزار پر حضرت بہلولدانہ جو حضرت امام موسیٰ کازیم کے اس کمہ میں مزنو تھے اور ان کو مزنو کہا جاتا ہے یہ وہی بہلولدانہ ہے جنہوں نے بی بی زبیدہ کو ایک دیرم میں جنت کے اندر میں محل بیچا تھا ان کا مزار ہے آپ زیارت کر لیجی ماشاء اللہ مرے حاجی صاحبانہ سلامتیز کر رہے ہیں حضرت بہلولدانہ کا مزار ہے حضرت بہلولدانہ حضرت بہلولدانہ حضرت بہلولدانہ حضرت بہلولدانہ اس سلام علیکم ز評 جے فر blueberry سلام علیکم زہرین ازرات یہ حضرت امام آزم ابو انیفا کے مزار کا مسجد ہے ان کی مزار جیستگاہ پ نے بنی ہوئی ہے وہ مسجد کندر میں ہے یہ وہ مسجد ہے آپ باہر سے اس مسجد کی زیانت کیجیے اور دعا اکھریت کیجئے اس سلام علیکم زہرین ازرات یہ ہمارا کافل بغداد کے سرزمین پر ہے امام اعظم ابو انفا کے مزار کے بلکل باجر میں قبرستان کے اندر میں حجرت صیخ ابو بکر سبلی کے مزار پر آزیر ہوا ہے حجرت صیخ ابو بکر سبلی اللہ کی بہت بڑے بہت بڑے بزرگ ولی ہے ان کے آپ زیارت کریے حجرت صیخ ابو بکر سبلی کی اور سلام پیس کر دیجئے السلام علیکم ظاہرین حجرت یہ اب یہ ہمارا کافل حضرت بی سرحافی کی مزار پر زیارت کے لئے پہنچا آئے یہ حضرت بی سرحافی جو پہلے نسے کی حالت میں دھوت رہتے تھے پر انہوں نے اللہ پاک کے کلام کا قرآن صریف کا ایک ٹکڑا جمین پہ گرا ہوا دیکھا اور اس کو اٹھایا اٹھا کر انہوں نے اس کو صاف کیا اور جس اس کی بیعت بھی نہ ہو ایسی اچھی جگہ پہ رکھا اللہ پاک نے ان کی یا خدمت کو قبول کیا اور ان کو ولایت سے نوازا یہ حضرت بی سرحافی کا مزار ہے بی سرحافی اس لئے کہا جاتا ہے جب اللہ پاک کی طرف سے ان کو پیغام آیا تھا تب انہوں نے پاؤں میں چپل نہیں پہنے دیں تو پھر تب انہوں نے تب سے لے کے جب تک وہ آیات رہے تب تک انہوں نے چپل نہیں پہنے اس کے لئے ان کو بی سرحافی کہا جاتا ہے عربی میں حافی کہا جاتا ہے جو جو سے چپل نہیں پہنتے ہیں ان کو تو یہ بی سرحافی کی مزار ہے امام اعظم ابو عنیفہ کے مزار سے بلکل قریب ہے حضرت بی سرحافی کی زیارت کیجئے اور سلام پیس کیجئے السلام علیکم صاحب علیکم حضرت ربی امرا کافل ہے حضرت خواجہ ابو الاسم نوری کی مزار پہ حاضر ہوا ہے جو ببدید میں حضرت امام اعظم ابو عنیفہ کے مزار کے بلکل قریب ہے جو حضرت خواجہ موین الدین چستی گریب نواز جدہ امزد حضرت خواجہ ابو الاسم نوری کا یہ مزار ہے اب زیارت کیجئے اور سلام پیس کریے السلام علیکم حضرت خواجہ ابو الاسم نوری زاہری نظرات اسلام علیکم ابھی ہم لوگ سیخ مارو خرقی کے مزار پہ پہنچے ہیں یہ حضرت سیخ مارو خرقی کا مزار ہے جو قبرستان میں موجود ہے ماشاءاللہ بہت ایک اوپر ہے مزار اور ہماری گاڑی یہاں تر بہت اوپر نکتا ہے اور اب انشاءاللہ آپ کو اندر کی بھی زیارت حرماری آپ نیچے قبرستان دیکھ سکتے ہیں قبرستان کے پیدئے اوپر ہے یہ مزار حضرت سیخ مارو خرقی رہا یہاں سے اتنا اندر کی باس اوپر لے کے آئے ہیں السلام علیکم زاہری نظرات یہ حضرت سیخ مارو خرقی کا جو اصل مزار ہے اس کی زیارت کے لئے لوگ نیچے آئے یہ حضرت سیخ مارو خرقی رہا ہے جو طبر اوقات کے طور پہ یہاں پہ اور یہاں پہ آگے ایسی جگہ بنی ہوئی ہے زیارت کے لئے یہ جو مزار ہے یہ حضرت سیخ مارو خرقی کے مزار کی جگہ ہے یہاں پہ حضرت سیخ مارو خرقی تدفین ہے یہ ان کے بھائی حضرت یوسا حضرت عیسیٰ یہاں پہ تدفین ہے حضرت سیخ مارو خرقی کے بھائی اور یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے امام علی بن موسیٰ رضا جن کی خدمت میں سیخ مارو خرقی نے اپنی پوری جن کی گجار دی ان کے ساتھ یہاں پہ ان کا دعا سلام ہوا تھا یہاں پہ وہ بیٹھتے تھے ساتھ میں اور یہ جو جگہ ہے اس جگہ پہ حضرت سیخ عبدالقادر جیلانی وہ سلاجم دستگیر حضرت چنہ دے پکتا دی اور حضرت سیخ مارو خرقی دعا کے لئے کٹھا بیٹھے تھے اور یہاں پہ دعا فرمائی تھی انہوں نے یہ ماشاءاللہ بہت ہی نیچے ہے یہ جگہ بنی ہوئی اس طرح سے سیڑھی اتر کے نیچے آنا ہے اور سیڑھی چڑھ کے اوپر جانا ہے اسلام علیکم زائدین ازرات ابھی ہم لوگ سے معروف کرکی کی زیارت کے لئے تصریف لے کے آئے ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیاری مسجد ہے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا قبرستان کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ اوپر کی جانب ان کا مزار صریف ہے حضرت سیخ مارو خرقی کا تو سبھی حضرت سلام پیس کر لی جئے حضرت سیخ مارو خرقی کی بارگا میں یہ امام علی بن موسیٰ رضا کے خلیفہ بھی تھے اور خادم بھی تھے ان کی سہادت بھی ان کی محبت میں ہوئی ہے امام علی بن موسیٰ رضا بھی حضرت سیخ مارو خرقی تو آپ زیارت کی جئے اور سلام پیس کر لی جئے السلام علیکم السلام علیکم زہر نظرات ابھی ہمارا کافلہ مدین میں پہنچ گیا ہے یہاں پر یہ زیارت ہے کیسر و کسرہ کا محل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تصریف لائے تھے تو یہ کیسر و کسرہ کے محل کے اندر میں درار پڑ گئی تھی اور یہ محل تھوڑا سا حس سا اس کا گر گیا تھا وہ سیر آپ لوگوں نے سنائی ہوا سنائی ہوگا آئی نئی حکومت سکھا نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا سبحے سبے بلادت جب ہمارے آقا اس دنیا میں تصریف لائے تب یہ کیسر و کسرہ کی بہت ہی بڑی حکومت تھی اس کے بڑے بڑے محل تھے یہ محل کے اندر میں درار پڑ گئی تھی اور یہاں پہ بہت ہی بڑی آگ جھل رہی تھی یہ پارسی لوگوں کا محل تھا وہ آگ کی پوجہ کرتے تھے تو وہ جو آگ تھی وہ آگ بھی بوجھ گئی تھی اور یہ کیسر و کسرہ کے محل میں درار بھی پڑ گئی تھی موسیقی